جی اسلام علیکم کیفیٹ آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں لیکچر نمبر ہے 87 آج کی کلاس میں دو لیکچرز ہوں گے جیسے کل ڈسکس ہوا تھا نارمل ڈیوریشن سے زیادہ ڈیوریشن ہوگی اسی کلاس کی دو لیکچرز ہوں گے ایک لیکچر نمبر 87 اور دوسرا لیکچر نمبر 88 لیکچر نمبر 87 کی دیوریشن لگ بگ کوئی ایک گھنٹہ کے قریب ہوگی گھنٹہ سوا گھنٹہ سوا گھنٹہ کے قریب اور پھر اس کے بعد بریک ہوگی بریک میں چائے نہیں بھائی چھوٹی وات کر دیں پھر اس کے بعد لیکچر 88 ہوگا لیکچر 88 میں ہم اس چپٹر کا سیکنڈ پارٹ کور کریں گے یعنی آج کے لیکچر میں یہ چپٹر کمپلیٹ ہوگا چپٹر 18 اس چپٹر میں گر آپ دیکھیں تو اس کے دو پارٹس آپ کو نظر آئیں گے چپٹر 18 بس کر دیں پہلے میرا پلین تھا کہ پہلے ہم ہم سائنمنٹ بھی ڈسکس کریں کوئیسن بھی لیکن پھر میں نے ڈسائیڈ کیا کہ اس کو انڈ پہ رکھ لیتے ہیں چپٹر کو تسلی سے ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں اگر انڈ پہ ٹائم بچا تو پھر پریکٹس کوئیسن بھی ڈسکس کریں گے ورنہ پھر منڈے کے لیکچر میں کوئیسن کو ڈسکس کریں گے چپٹر ہے یوزنگ ڈی ورک آف آدھرز جیسے کل ہم نے بریفلی اس کو ڈسکس کیا تھا کہ آڈیٹ میں سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آڈیٹر کو انگیجمنٹ ٹیم کے علاوہ کچھ دوسرے پروفیشنلز کی ہیلپ کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ ایویڈنس اپٹین کرنے میں دوسرے پروفیشنلز کو یوز کر سکتا ہے سٹینڈر نے اس کی اجازت دی ہے لیکن ساتھ ہی کچھ شرطیں بھی رکھی ہیں کہ یہ شرائط پوری ہوں گی پھر ایک آڈیٹر انگیجمنٹ ٹیم کے علاوہ ادر دین انگیجمنٹ ٹیم کسی پروفیشنل کو یوز کرتے ہوئے اس کے ورک کو یوز کرتے ہوئے ایویڈنس حاصل کر سکتا ہے ہماری سلیبس میں جو پروفیشنلز ہیں دو وہ ہیں ایک انٹرنل آڈیٹرز اور دوسرا ہے ایکسپارٹ پارٹ اے میں ہم سٹڈی کریں گے کہ انٹرنل آڈیٹرز کون ہیں اور ہم کیسے ایویڈنس اپٹین کرنے میں ان کو یوز کر سکتے ہیں پارٹ بی میں سٹڈی کریں گے ایکسپارٹ کون ہیں اور ہم کیسے ان کو ایویڈنس اپٹین کرنے میں یوز کر سکتے ہیں کمپیریٹیوی پارٹ بی آسان ہے پارٹ اے کی نسبت کیونکہ پارٹ اے میں جو رولز آپ سٹیڈی کریں گے بیسک رولز وہ ہی ہوں گے پارٹ بی میں بھی پروسیجرز کی نیچر کچھ چینج ہوگی لیکن بیسک کنسیپٹ ہوگا مین جو تھیم ہے اس چیپٹر کا وہ میں آپ کو بتا دوں آڈیٹنگ سٹینڈڈ کیا کہتے ہیں کہ جب بھی آپ نے کسی ادر پروفیشنل کے ورک کو یوز کرنا ہے جیسے انٹرنال آڈیٹر کو یوز کرنا تو آپ نے تین بڑے ڈسیئن کرنے چھوٹے چھوٹے اور کنسیپٹری ہوں گے تین بڑے ریکوارمنٹ سٹینڈڈ کیا کہتا ہے سب سے پہلے یہ دیکھئے کیا آپ اس پروفیشنل یعنی انٹرنال آڈیٹر کے ورک کو یوز کر سکتے ہیں کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کو انگیج کیا جائے کیونکہ اصل میں جب ہم کسی کو ایز آڈیٹر اصل رسمنسیبیلٹی تو آڈیٹر کیا اگر آڈیٹر کسی دوسرے پروفیشنل کو یوز کر رہا ہے تو اس دوسرے پروفیشنل میں بھی وہی کوالٹی وہی کریکٹریسٹکس ہونی چاہیے جو کی ایکسٹرنال آڈیٹر میں ہوتی ہیں ٹھیک ہے جیسے جتنا اگر ایکسٹرنال آڈیٹر جنہا کمپیڈنٹ ہے اگر انٹرنال آڈیٹر کمپیڈنٹ نہیں ہے اس کو یوز نہیں کرنا چاہیے ایکسٹرنال آڈیٹر انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے انٹرنال آڈیٹر چلے اتنا انڈیپینڈنٹ نہیں لیکن کم از کم انڈیپینڈنٹ آف منیجمنٹ تو ہونا چاہیے اور اگر نہیں ہے تو اس کے ورک کو یوز نہیں کیا جانا چاہیے تو سب سے پہلے سوال جو آڈیننگ سٹینڈر پوچھتے ہیں وہ یہ کہ آپ نے جس انٹرنال آڈیٹر کو ڈیسائٹ کیا یا آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کو یوز کرنا ہے پہلے ویلیویٹ کریں اس انٹرنال آڈیٹ ڈیپارٹمنٹ کو ٹھیک ہے اہلا ڈیسائن ہے دوسرا ڈیسائن کس ایریا میں اس کے ورک کو یوز کرنا ہے چاہے انٹرنال آڈیٹر کمپیٹنٹ کیوں نہ ہو چاہے انڈیپینڈنٹ کیوں نہ ہو ہر ایریا میں اس کے ورک کو یوز نہیں کیا جا سکتا کیونکہ جتنا بھی وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے کم از کم انڈیپینڈنٹ آف انٹیٹی تو نہیں ہے نا ٹھیک ہے تو اسی لیے دوسرے نمبر پر آڈیٹنگ سٹینڈڈ کہتے ہیں آپ یہ ڈیسائن کیجئے کس ایریا میں انٹرنال آڈیٹر کے ورک کو یوز کرنا ہے کس میں نہیں اور اس میں جو جنرل گائیڈنس دیتے ہیں وہ یہ کہ اگر رسکی ایریاز ہیں زیادہ زیادہ ججمنٹ والے ایریاز ہیں ان میں انٹرنال آڈیٹر کے ورک کو یوز نہ کیجئے خود کام کیجئے خود ایویڈنس اپٹین کریں ٹھیک ہے پہلا ڈیسائن انہیں کیا کہ کریں کہ اس انٹرنال آڈیٹر کو ویلیو ایڈ کریں یہ اس قابل ہے کہ نہیں دوسرا ایریا دیکھے گا کچھ ایریاز میں انٹرنال آڈیٹر کے ورک کو یوز کر سکتے ہیں کچھ میں نہیں کر سکتے ہیں اور تیسری چیز وہ کہتے ہیں جب آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا اس انٹرنال آڈیٹر کو یوز کرنا ہے اس کے ورک کو یوز کرنا ہے آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کس ایریا میں اس کے ورک کو یوز کرنا ہے تو تیسری چیز اس کا جو ورک یوز کریں گے اس کی بھی چھانٹی کرنی ہے جانچ پڑتال کسی حد تک کرنی ہے تاکہ دیکھ لیں کہ اس کا ورک بھی اس کوالٹی کا ہے کہ نہیں اس کے ورکنگ پر پر اس کوالٹی کے ہے کہ نہیں جس کوالٹی کے ایک سٹرنل آئیٹر پیپیر کرتا ہے ایسا تو نہیں زیادہ تر کام اس نے زبانی کلامی کر لیا ہو ایسا تو نہیں آئیٹر کا سیمپل سیلیکشن میتھڈ کچھ اور ہوتا ہے اس کا کچھ اور ہو ٹھیک ہے بلوک سیلیکشن کے مطابق کام نہ کر لیا ہو جو کہ ہمارے آڈیٹنگ سینڈر کہتے ہیں آپ نے نہیں کرنا تو اسی لیے مٹی ریالٹی لیول کہیں ڈیفرنٹ نہ ہو اسی لیے آڈیٹنگ سینڈر یہ کہتے ہیں کہ آپ نے تین چیزیں دیکھیں جب انٹرنل آئیٹر کو انگیج کرنا ہے تین چیزیں کون سنتیز چیزیں پہلے چیز اس کو ویلیو ایڈ کرو انٹرنل آئیٹر کو دوسری چیز ایریا دیکھو کس ایریا میں اس کے بعد کو یوز کرنا ہے تیسری چیز کام کو دیکھو یہ بات سمجھ آگئے پھر سیکنڈ پارٹ ہم سٹڈی کریں گے جب ایکسپارٹ ایکسپارٹ میں بھی یہی براڈ ریکوارمنٹ ہے تین چھوٹی بوٹی چیزیں ڈیفرنٹ ہوں گی ظاہر ہے پروسیجر ڈیفرنٹ ہوں گے کچھ اور کنسیپٹس ہوں گے ٹھیک ہے لیکن یہ تین جیسے ایک بڑا ڈیفرنس ہے وہ کہتا ہے جی ایکسپارٹ کے ساتھ جب آپ انگیجمنٹ ہو نا آپ کی کوئی آپ نے انگیج کرنا ہے اس کو تو آپ ایگریمنٹ بغیرہ اس کے ساتھ کر لیں ٹھیک ہے انٹرنل آڈیٹر کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ یہ ایگریمنٹ بغیرہ نہ ہو ٹھیک ہے کچھ چیزیں ڈسکس تو ہو جائے ایگریمنٹ نہ ہو بہرحال وہ آگے ہم سٹڈی کریں گے تھوڑے بہت ڈیفرنس ہوگے براڈ ریکوارمنٹ تین ہے وہی تین جو انٹرنل آڈیٹر کے تھیں وہی یہاں پہ ہوگی کیا تین ریکوارمنٹ کہتا ہے جب بھی کبھی آپ نے ایکسپارٹ کو انگیج کرنا ہے ایکسپارٹ کو تین کام کرنیاں بڑے نمبر مان آپ نے ایڈیفرنس کرنا ہے اس ایکسپارٹ کو اس کی کمپیٹس کا بیلڈ ہی اوبجیکٹیوٹی کو وہ اس قابل ہے کہ نہیں کہ وہ آڈیٹر کے بحاہ پہ کام کر سکے کیونکہ جس نے آڈیٹر کے بھی ہاں پہ کام کرنا ہے اس میں وہی کریکٹریسٹک پیچرز کو خصوصیات ہونی چاہیے جو آڈیٹر میں ہے کم ہو بیش تو پہلے ویلیویٹ کریں گے ایکسپرٹ کو اس کی کمپیٹنس کا بیلٹی اپجیکٹیوٹی کو پھر ہم نے دیکھنا ہے ڈیسائیڈ کرنا ہے ایریا کہ کس ایریا میں اس کے ورک کو ہیوز کرنا ہے ہر ایریا میں ایکسپرٹ کا ورک اپروپریٹ نہیں ہو کہ کچھ ہی ساتھ میں کرنا ہے کچھ ہی ساتھ میں نہیں کرنا ہے تجسے آئی کی اپنی چھوٹی سی سی کے ساتھ پوچھے لیے تو دو ایری آزیں ایک ہے پر ویرن فار بیڈیٹ یا ڈیپریسیشن کلکولیٹ دوسرا گئی ریویئیویوییویشن سرپلس اس کو ویلیویٹ کرنا ہے پر ویرن فار بیڈیٹ ریویویویویویویشن سرپلس ایک کس میں بتائی دونوں میں ایکسپرٹ کو یوز کرسکتے ہیں ایک میں اپروپیٹ ہے ایک مینے کس میں اپروپیٹ ہے اور کس میں نہیں ہے پروین کی کالگولیشن کرنی ڈیپریسیشن کی کالگولیشن اس میں عمومی طور پر اکاؤنٹنگ اور آرڈنگ کے لیے انوالب ہوتی ہیں تو دوسرا کام یہ دیکھنا ہوتا ہے ہم نے کہ ایکسپرٹ کو کس سیریا میں یوز کرنا ہے کس میں نہیں ہے اور گیس کیجئے تیسرا کام جا کرنا ہے ایڈیکوینسی او ورک جو ہے اس کو ویلیویٹ کرنا ہے کہ کیا اس کا ورک ہمارے لیے اپروپیٹ یا ایڈیکویٹ ہے ایک ہی مطلب ہے کہ اس نے جو کام کیا اس کا مطلب ہے جو ایکسپرٹ کا کام ہے وہ ایز ایز ہم نے ایکسپٹ نہیں کر لینا یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کا کام ٹھیک ہے کے نہیں اور یہ ایک بڑا کوئسن مارک ہے کہ کیا آڈیٹر اس قابل ہے یا ہوتا ہے کہ ایکسپرٹ کے کام کو چیک کرے کہ وہ ٹھیک ہے کے نہیں یہ ایک بڑا کیونکہ وہ ظاہر ہے اس کی فیلڈ کو سپیشلائز نہیں سر کی ہوگی تو اس کے بارے میں بھی گائیڈنس سٹینڈرڈ نے دیا جو ہم سٹیڈی کریں گے تو جو اوورال تھیم اس چیپٹر کا ہے آج کے دونوں لیکچرز کا ہے وہ آپ نے پک کر لیا چیپٹر ڈیوائیڈ ہوا دو حصوں میں ایک انٹرنل آئیٹر ایک ایکسپرٹ کومن کیا ہے سٹینڈرڈ سٹینڈرڈ کا ریکوائرمنٹ کیا ہے آپ چاہے جس کو مرضی یوز کریں مختلف حالات میں انٹرنل آئیٹر کو یوز کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اس حالات میں ایکسپرٹ کو یوز کرنے کی ضرورت پڑتی ہے جس کو بھی آپ یوز کر رہے ہیں تین کام کرنے اس کو ویلیوائٹ کرنا ہے دیکھنا ہے ایریا ٹھیک ہے کہ نہیں اس میں یوز کرسکنا ہے اس کے کام کو یہاں تکلیر ہے اچھا ذرا مجھے بتائیے اگر کنسیپٹ بیلڈ ہو رہا ہے تو مجھے بتائیے انٹرنل آئیٹر اور ایکسپرٹ ان دونوں میں بیسک ڈیفرنس کیا ہے ان ان کی ایکسپرٹیز میں ان کے کام کے حوالے سے انٹرنل آئیٹر دیکھیں ڈیفرنس بہت سے ہو سکتا ہے بڑا ڈیفرنس تو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اس سپٹر کے حوالے سے وہ یہ کہ انٹرنل آئیٹر اکاؤنٹنگ اور آڈٹنگ کے کام کا ایکسپرٹ ہوتا ہے وہی کام جس کے ہم ایکسپرٹ ہے جبکہ جو ایکسپرٹ ہے وہ ایسے کام میں ڈیل کر رہا ہوتا ہے جس کی ایکسپرٹیز ہمارے پاس نہیں ہے وہ فیلڈ ہے ادر دن اکاؤنٹنگ اور آڈٹنگ یہ ڈیفرنس ذہن میں رکھئے گا ٹھیک ہے یہ ایریا ڈیسائیڈ کرنے میں ہیل فل ہوتے ہیں تو پہلے انٹرنل آئیٹر اچھا انٹرنل آئیٹر کے بارے میں کل جو بریف کنسپٹ انٹرڈکشن وہ ہم نے شیئر کر لیا تھا ایسا ہی ہے کیا ہمیں ان دونوں کا ڈیفرنس کلیر ہے اگزیم میں اگر ڈیفرنس پوچھئے تو بتا دیں گے پھر اس کے بعد ایکٹیوٹیز کی ہیڈنگ میں نے آپ سے کہا تھا یاد کر لینی ہے ریڈنگ ساری کرنی ہے یاد صرف ہیڈنگ کرنی ہے وہ بھی آپ نے کر لی ہوں گی اور پھر ایویویٹنگ انٹرنل آئیٹر فانکشن ٹھیک ہے یہ بھی آپ نے پڑھ لیا اس کے کیسٹڈی دی تھی کیسٹڈی میں اگر آپ نے فیفٹی پرسنٹ سے زیادہ فیکٹرز آڈنٹیفائی کر لیا ہے ایویویویشن کرنی تھی نا اس کیسٹڈی کی اینڈ وی کوئیسٹن نہیں دیا تھا چلے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کیسٹڈی نہیں تھی کوئی نہیں ابھی ہم کر لیں گے اس کو لیکن یہ ہم نے ڈسکس تو کر لیا تھا نا کہ اگر ہم نے یہ دیکھنا انٹرنل آئیٹر انڈیپینڈنٹ آف منیجمنٹ ہے کہ نہیں کن فیکٹرز پر ڈیپینڈ کرتا ہے بلکو ٹھیک اچھا یہ اب اب ہم ساری ڈسکشن جو انورڈ کریں گے وہ ہوگی انٹرنل آئیٹر کی ابھی تک تو چپٹر کا تھیم میں بلڈ کر رہا تھا اب آگے جو بھی ڈسکشن ہوگی ساری کی ساری کس پر بیس کر رہی ہوگی انٹرنل آئیٹر پر جہاں کہیں ایکسپارٹ کی بات ہوگی میں کھلیر لی بتا دوں گا ہمارا یہ لیکچر کا یہ حساب سارا جو چلے گا وہ انٹرنل آئیٹر کی بسکشن ہوگی آج سے کچھ سال پہلے سات آٹھ سال پہلے تک انٹرنل آئیٹر کے حوالے سے ایک آپشن ہوا کرتی تھی صرف اب دو ہیں کہ ہم کس طریقے سے انٹرنل آئیٹر سے ہیلپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے پہلا قویشن کیا ایکسٹرنل آئیٹر انٹرنل آئیٹر سے ہیلپ لے سکتا ہے اپنے کام کے دوران میں اس کا جواب ہے بالکل ہیلپ لے سکتا ہے دوسرا سوال کتنے طریقوں سے ہیلپ لے سکتا ہے یہ آڈیٹنگ سٹینڈر کہتے ہیں اس کے دو طریقے ہیں دو طریق پہلا طریقہ کیا ہے کہ انٹرنل آئیٹر نے سارا سال کام کرتا ہوگا کہ نہیں کرتا ہوگا کیوں کرتا ہوگا وہ ڈائریکٹرز کے کہنے پہ کرتا ہوگا ایسا ہی ہے ڈائریکٹر اسے کبھی کہتے ہوں گے وہ جو انہیں پانچ سکوپ ایکٹیوٹیز پڑی تھی مونیٹرنگ آف کنٹرول کرو کبھی کہتے ہوں گے آپریٹنگ ایکٹیوٹیز کو ریویو کرو دیکھو آپریشن ٹھیک چلنے کے نہیں جو بھی کام کرتا ہے بلکل ان کے کہنے پہ کام کر رہا ہوگا پہلا طریقہ جو پرانا طریقہ ہے وہ یہ تھا کہ آڈیٹر اینڈ پی آئے انٹرنال آڈیٹر کو چیک کر لے وہ کمپیٹنٹ ہے پڑے لکھیں ہیں کام میں تجربے کار ہیں وغیرہ وغیرہ پھر دیکھیں کہ انہوں نے جو کام کیا ہے کیا وہ میرے کسی کام کا ہے کے نہیں یعنی ہم نے یہ سٹڈی کیا تھا انٹرنال آڈیٹر کا جو سکوپ او برک ہے وہ براڈ ہوتا ہے وہ زیادہ کام ایکٹرنال آڈیٹر تو صرف فائنینچل سٹیٹمنٹس کے پر لیمٹیڈ رہتا ہے نا انٹرنال آڈیٹر کنٹرولز بھی ہیں آپریشن بھی ہیں ایکٹیوٹیز بھی ہیں فراڈ انویسٹیگیشن وغیرہ سپیشل پچھ بھی بہت سے پہلے نمبر پہ انٹرنال آڈیٹر نے دیکھنا ہے کہ کیا ایکسٹرنال آڈیٹر نے دیکھنا ہے کہ کیا انٹرنال آڈیٹر جو کام کر رہے ہیں وہ میرے سے ریلیٹ کرتا ہے نہیں ریلیونٹ ہے کے نہیں اگر ڈریکٹر انٹرنال آڈیٹر سے کہیں کہ بھئی صرف تم نے سپیشل انویسٹیگیشن کرنی اور کوئی کام نہیں کرنا انٹرنال آڈیٹر کیا کرے گا وہ ہی کرے اس کا مطلب وہ آڈیٹر سے ریلیونٹ ہے نہیں کوئی ایکسٹرنال آڈیٹر سے اس صورت میں ہم اس کے ورک کو یوز نہیں کر سکے تو پہلے یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس نے کوئی ہمارے مطلب کا کام کیا اگر تو ٹیسٹ آف کنٹرولز پر فارم کی ہیں ٹیسٹ آف ڈیٹیل پر فارم کی ہیں کوئی فلو چارٹ کرا بنائے جو انڈرسینڈنگ آف انڈیٹی میں کام آ سکے انویسٹری کاؤنٹ میں وہ بھی موجود ہوتا ہے جسے ہمیں انویسٹری کاؤنٹ کرنے میں ہیلپ مل جائے تو پھر تو ٹھیک ہے پھر ہم اس کے کام کو یوز کر سکتے ہیں فرنہ نہیں کریں گے اگر اس نے وہ ایکٹیٹیز نہیں کی تو پہلی چیز یہ کہ انٹرنال آڈیٹر کے ورک کو یوز کرنے کا یا اسے ہیلپ لینے کا پہلا طریقہ یہ ہے ہیلپ لینے کا پہلا طریقہ کہ جو اس نے آل ایڈی کام کیا ہوا ہے وہ ہم یوز کر لیں ٹھیک ہے اس کو نئے سیرے سے کوئی کام نہیں کر رہے خصوصی فرمائش اس نے کوئی نہیں کر رہے بلکہ آل ایڈی جو اس نے کام کیا ہے اس کی چھانٹی کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے کام کا ہے کہ نہیں ہے تو یوز کر لیا پرنا نہیں یہ ہے اس کو بولتے ہیں یوزنگ دی ورک آف انٹرنال انٹرنل آئیٹر نے آلہی کام کیا ہوا ہے work کیا ہوا ہے ہم اس کو work کو use کر رہے ہیں جو آلہی ہوا ہوا ہے اس میں انٹرنل آئیٹر کا ہم پہ کوئی زیادہ بڑا آسان نہیں ہے کیونکہ اس نے آلہی کام کیا ہوا ہے ایکسٹرہ burden اس کو پر کوئی نہیں ہے اسے کیا بولتے ہیں using the work of internal auditor ایک دوسرا طریقہ بھی ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ ایکسٹرنل آڈیٹر آئے اور انٹرنل آڈیٹ ڈپارٹمنٹ کے کچھ ایمپلائیز کو ڈائریکٹرز کی اجازت سے کوئی کام کہے کہ آپ یہ یہ کام کر دیجئے یعنی ایکسٹرنل آڈیٹر کی ڈائریکشن سوپر وی اینڈ ریویو میں انٹرنل آڈیٹر سکریٹ سے کام کر رہے ہوں گے کیا اسے ہم یوزنگ دی ورک آف انٹرنل آڈیٹر کہہ سکتے ہیں نہیں کیونکہ اس میں انٹرنل آڈیٹر کا ورک یوز نہیں ہو رہا بلکہ انٹرنل آڈیٹر سے ورک کروایا جا رہا ہے اسے بولتے ہیں ڈائریکٹ آسسٹنس ڈائریکٹ آسسٹنس یعنی ڈائریکٹلی ایکسٹرنل آڈیٹر کی انسٹرکشن کے مطابق کام کرنا یہ کہلاتا ہے ڈائریکٹ آسسٹنس یہ دو آپ کے سامنے آپشن رکھ دی انٹرنل آڈیٹر کے ورک کو کیسے یوز کر سکتے ہم دو طریقے کیا ہیں یوزنگ دی ورک آف انٹرنل آڈیٹر اور دوسرا کیا ہے ڈائریکٹ آسسٹنس اگر آپ دیکھیں تو اگلے دو لرننگ اوبجیکٹیو جو ہم نے پڑے ہیں وہ انہی دو چیزوں میں ڈائریکٹ آسسٹنس فروم انٹرنل آڈیٹر تو ان دونوں میں فرق سمجھ آ گیا یہاں تو ہم لرننگ اوبجیکٹیو کر رہے ہوں گے یہاں تھری پریکٹیکلی بات کر رہا ہوں ٹیکٹیکلی کلاس میں دونوں کو سیکھنے ہیں ڈائریکٹ آسسٹنس کلیر اچھا آپ سے میں پوچھ رہا ہوں ججیمنٹل کو ایسے آڈیٹنگ سینڈلے کہتے ہیں دونوں کی اجازت ہے لیکن ڈائریکٹ آسسٹنس میں کچھ کنٹریز کے لاؤ منہ کرتے ہیں کہ ایکسٹرنل آڈیٹر ڈائریکٹ آسسٹنس پاکستان میں نہیں منہ بے فکر لیکن یوکے میں ہو سکتا ہے کہ یہ منہ ہو کہ ایکسٹرنل آڈیٹر ڈائریکٹ آسسٹنس اوٹین نہیں کر سکتا کیونکہ اس میں وہ کہتے ہیں کہ ان کا پوائنٹ ہوئی ہے کہ ایکسٹرنل آڈیٹر انٹرنل آڈیٹر بہت زیادہ رلائے کر رہا ہے بھئی اپنے ٹیم لے آئے اگر کامی کروانے تو جہاں پہ ایکسٹرنل آڈیٹر کی اجازت نہیں ہے وہاں پہ ان کنٹریز میں آڈیٹر کے پاس کونسی آپشن رہ جائے گی صرف یوزنگ دی برک آف انٹرنل آڈیٹر لیکن پاکستان میں فیلحال ایسی کئی پرابلم ہیں دونوں آپشنز ہیں اور دوسرا ڈائریکٹ آسسٹرنس میں ایک اور پرابلم ہوتی ہے ڈائریکٹ آسسٹرنس میں ہمیں ڈائریکٹر سے پرمیشن لینی پڑتی ہے این نو سی لینا پڑتا ہے ایک طرح سے کہ سر ہم آپ کے انڈر جو لوگ کام کر رہے ہیں آپ کے پیرول پہ ہیں ہم اب ان سے اپنی نگرانی میں کام کروائیں گے آپ کو اپی طرح تو نہیں تو ایک دو چیزیں ایگری کرنی پڑتی ہیں ایک دو چیزیں ایگری کرنی پڑتی ہیں ڈائریکٹرز کے ساتھ یا انٹرنل آڈیٹر ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کے ساتھ تو یہ ہے ہمارا اب انٹرنل آڈیٹر سے ہیلپ لینے کے دو طریقے پہلا طریقہ کیا ہے دوسرا طریقہ کیا ہے دائریکٹ آسسٹرنس چلیہ ٹھیک ہے پہلے پڑھتے ہیں ہم پرانا طریقہ یوزنگ دی ورک آف انٹرنل آڈیٹر اس میں سب سے پہلے کیا کرنا ہے ایویلیویٹ کرنا ہے انٹرنل آڈیٹ فنکشن اس کے کام کو نہیں کرنا ایویلیویٹ ایویلیویٹ کس کو کرنا ہے چیک کس کو کرنا ہے انٹرنل آڈیٹر کو اس کے کام کی بات نہیں کر رہے ہم یہ ذہن میں رکھئے گا کیونکہ ہم نے اس کے کام کو بھی چیک کرنا ہے ویلیویٹ ایڈیویسی ورک آف انٹرنل آڈیٹر بھی ہے لیکن یہاں پہ کیا ہے ایویلیویٹ ایویلیویٹ اگزیم میں آپ نے دھیان سے دیکھ لینا ہے اب بتائیے اوبجیکٹیوٹی کا مطلب ہوتا ہے انڈیپینڈنس کیا ایکسٹرنل آڈیٹر انڈیپینڈنٹ یا اوبجیکٹیو ہوتا ہے ہمارے فنڈیمنٹل ایتیکل پرنسپل میں لکھا ہوئے اوبجیکٹیو ہوتا ہے انٹرنل آڈیٹر کو بھی ایکسٹرنل آڈیٹر کے جیسا یا اس کے قریب تر اتنا نہیں ہو سکتا ایکجیکٹلی کیا ایکسٹرنل آڈیٹر کمپیٹنٹ ہوتا ہے کیا انٹرنل آڈیٹر کو بھی کمپیٹنٹ ہونا چاہیے کیا ایکسٹرنل آڈیٹر سسٹیمیٹیک اینڈ ڈسیپلنڈ اپروچ کے ساتھ کام کرتا ہے یا رینڈم جو دل میں آگیا وہی کام کر لیا نہیں نہیں ہمارا ورک پہلے باقیدہ رسک اسیسمنٹ ہوتی ہے پلیننگ ہوتی ہے ریویو ہوتا ہے ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے کوالٹی کنٹرول سٹینڈرز فالو کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے ایسے زبانی کلامی کام نہیں ہوتا یا رینڈم لی کام نہیں ہوتا کیا انٹرنل آڈیٹر میں بھی یہ خصوصیت ہونی چاہیے چلیے تو جب ہم نے انٹرنل آڈیٹر کو ویلیویٹ کرنا ہے باقی بھی چھوٹی موٹی چیزیں اگر ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن سٹینڈرڈ کہتا ہے تین چیزیں ویلیویٹ کرنی ابجیکٹیوٹی کمپیٹنس سسٹیمیٹیک انڈ ڈسیپلینڈ اپروچ ابجیکٹیوٹی کا مطلب کیا ہے انڈیپینڈنٹ ہو کمپیٹنس کا مطلب کیا ہے کہ وہ جو کام کر رہے ہیں اس میں ان کی گریپ ہو سٹرانگ نالیج ہو ایکسپیرینس ہو ان کا نالیجیبل پارٹی اور سسٹیمیٹیک انڈ ڈسیپلینڈ اپروچ کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے اپنا ورک پروپرلی پلین پرفارم ڈاکومنٹ ریویو ہو کوالٹی کنٹرول سٹینڈرڈ جو ہے وہ ان کو فالو کیا گیا ہو دیکھیں اب آپ نے کرنا کیا ہے آپ کے پاس تین منٹ آپ نے لیبل آف کمپیٹنس ویلیویٹ کریں گے تو کیا کیا چیزیں دیکھیں گے یہ پڑنا ہے اور سسٹیمیٹیک انڈ ڈسیپلینڈ اپروچ دیکھنی ہے اگر انٹرنل آڈٹر کی تو کیا کیا چیزیں چیک کریں گے یہ پڑنا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ کونسی چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی شابہ شریڈنگ ایجئے ڈسیپلین 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 ڈسز petit ڈسیپلین ڈسréになریم 所以 اگر ان ٹڈ來到 مجھے جی ریڈنگ کر لیے آپ نے کوئی پرابلم اچھا بات کوئی پرابلم نہیں تو مجھے بتائیے یہ ایڈیکویٹلی ریسورس کا کیا مطلب ہے پوچھ لینا تو پوچھا کیوں نہیں اچھا پوچھنے مال ہے ایڈیکویٹ ریسورس کا مطلب یہ ہے کہ انٹرنل آرڈٹ والوں کے پاس ایڈیکویٹ ریسورس اس میں صرف ریسورس سے مراد بجٹ نہیں ہے وہ بھی ہے اس سے مراد ہیومن ریسورس بھی ہیں اس سے مراد ٹیکنیکل ریسورس بھی ہیں ٹائم ریسورس ٹھیک ہے یہ سارے اس میں شامل ہیں ٹھیک ہے ایمیجن کیجئے کہ ایک جگہ پہ چوری زیادہ ہو رہی ہے چوری ڈیکیٹی زیادہ ہو رہی ہے چور ڈیکیٹ ہے ان کے پاس ایک اے فور ڈی سیون ہے اور جو پولیس ہے وہاں پہ وہ ڈنڈے لے کے ان کا مقابلہ گا رہا ہے کیا ڈیکیٹ ریسورس ہیں جیتیں گے یا شہید ہوں گے شہید ہوں گے تو انٹرنل آڈیٹر نے اگر منجمنٹ کے کام کو صحیح طریقے سے چیک کرنا ہے تو منجمنٹ کے جتنا ان کے پاس ریسورسز وہ یوز کرتے ہیں جتنا سٹاف ہے جتنا کام ہے اسی لحاظ سے اس پرپورشنیٹ کے مطابق ایکول نہیں میں کہہ رہا لیکن اسی لحاظ سے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ریسورسز انٹرنل آڈیٹر والوں کے پاس بھی ہونے چاہیے ٹھیک ہے ان کے پاس تو جو لیٹس کمپیوٹرز ہیں لیپ ٹاپس ہیں منجمنٹ کے پاس اور انٹرنل آڈر والے بچارہ مینویل کام کر رہے ہیں یا پرانے کمپیوٹرز ہیں ان کے پاس تو کیا وہ ان کی چیزیں چیک کر سکیں گے وہ سافٹرے چلنے نہیں ہے جو منجمنٹ استعمال کر رہی ہے ان کے پرانے کمپیوٹر پر چلنے تو ایڈیویٹ ریسورسز ہونے چاہیے اگری کرتے ہیں انٹرنل آڈر والوں کے پاس ایڈیویٹ ریسورسز ہے پھر ہم کہیں گے ہاں جی آپ اس قابل ہے کہ آپ کے کام پہ ہم ریلائے کر سکیں یہ ہے ایڈیویٹ ریسورسز کا مطلب تو مجھے بتائیے اگر آپ کو پتا چلے کہ انٹرنل آڈر والوں کے ٹیم جو ہے اس میں صرف تین لوگ ہیں جو کم ہیں کیا جب آپ کریں گے انٹرنل آڈر فنکشن کی اس میں یہ پلس پوائنٹ ہے نیگٹیو نیگٹیو پوائنٹ ہے پتا چلے کہ گریجویٹس ہیں آئی ایہ فریس کا نالیج نہیں ہے ان کو ٹیکنیکل نالیج نہیں ہے فریش گریجویٹ ہے انٹرنل آڈر ٹیم کے اندر انٹرنل آڈر ٹیم کے اندر پلاس یا مائنس مائنس سٹینٹ یہ سٹینٹھ اور ویکنس ویڈیوٹ کرنے انٹرنل آڈر ٹیم ٹیک ہے جیسے آپ کسی وہ ٹیم میں نے سٹیڈی کہتا ہے نا انٹرنل کنٹرول سسٹم کی سٹینٹھ ویکنس ویڈیوٹ کرتے تھے ویسے انٹرنل آڈر ٹیوٹ کرنے ہیں سٹینٹھ سے زیادہ ہے یوز کر لیں گے اس کو ویکنس زیادہ ہے یوز نہیں کریں گے اور سمعیاد رکھے وہ آپ سے اگر پوچھے گا نا یہ کوئیسن یہ پوچھے گا کسی ایک چیز کے بارے میں پوچھ لے گا بتاؤ سسٹم ایٹنگ انڈ ڈسٹیپلن اپروچ کیسے ویلیویٹ کرو گے کیس سٹڈی پوچھے گا تو یہ جتنے بھی فیکٹرز آپ کے سامنے ہیں ان میں سے کوئی سے چار پانچ فیکٹر اٹھائے گا ان کو فیبریکیٹ کرے گا ان کو سنٹینس فارم میں کنورٹ کر کے چھوٹی کیس سٹڈی بنائے گا اور آپ سے کہے گا ویلیویٹ کرو اس کو اس میں تین ہو سکتا ہے پوزٹیو ہو ایک نیگڈیو ہو یا تین نیگڈیو دو پوزٹیو ہو آپ نے اس طریقے سے سٹینس کو بھی لسٹ آن کرنا ہے ویکنس کو بھی نیچے کنکلیون دینا ہوگا سٹینس والے پوائنٹ زیادہ وہ آپ کی ججمنٹ بھی ڈپینڈ کرتا ہے سٹینس والے زیادہ ہے تو ہم کہیں گے ریلائی کریں گے ویکنس والے تو نہیں کریں گے بعض اوقات کچھ آڈیٹر اتنے سخت ہوتے ہیں کہتے ہیں ایک بھی اگر نیگڈیو ہو گیا نہ نہیں کریں گے وہ بھی ٹھیک ہے آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں وہ آپ کی ججمنٹ ہے یہ کنسپٹ سمجھ آ گیا آپ کو اس میں ہم نے کیا سکھا کہ ہم نے جب کبھی انٹرنل آئیٹر کے ورک کو یوز کرنا ہے سٹیپ نمبر ون میں اس کو ویلیویٹ کرنا انٹرنل آئیٹر کو ویلیویٹ کرنا انٹرنل آئیٹر ویلیویٹ ہو گیا اگر یہاں پہ کوئی نیگٹیو چیزیں سامنے آ گئی اور آپ نے ڈیسائیڈ کیا اس کے ورک کو یوز نہیں کرنا یہ سٹینڈر یہی ختم آگے چلنا ہی نہیں ہے لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں اس میں سٹینٹھ والی چیز ایک کا دو کا چیز میں پرابلم ہے لیکن سٹینٹھ والی چیز زیادہ ہے ہم اس کے اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ پاس ہو گیا یہ پہلا کریٹیریا نکل گیا پھر نیکس ٹیپ پہ جانا ہے نیکس ٹیپ میں ہاں جی ایریا ڈیٹرمنٹ اس میں آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ سے پوچھ رہا ہوں نارملی ججمنٹ جہاں رسک کم ہو جہاں ججمنٹ کم ہو وہاں پہ یوز کریں تاکہ یہ فیور نہ دے سکے دینا چاہے بھی فیور تو فیور نہ دے سکے حالانکہ ہم پہلے چیک کر چکے ہیں یہ منجمنٹ کو فیور دیا نہیں کرتے اگر دیا کرتے ہمیں پہلے پتہ چلتا ہے اپڈیکٹیوڈے مسئلہ ہے لیکن ہم پھر بھی چانس تو ہے کمپنی تو باہر آل ایک ہی ہے مہارا کیا چور چوری سے جائے ہیرا پھری سے نہ جائے چلیں ان کو بہت زیادہ فیور نہیں لیکن شاید کہیں نہ کہیں تو اسی لیے ہم نے دوسرے نمبر پہ یہ رول نہیں ہے کہ ہر ایریا دے دو انٹرنٹ والا لگو نا 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 کچھ ایریاز میں ان کے ورک کو یوز کر سکتے ہیں کچھ میں نہیں کر سکتے یہاں پہ noodles کے پاس دو اپشن تھی ایک اپشن یہ تھی کہ وہ آپ کو ایک positive list دیتا ہے example میں کہ ان میں انٹرنر آلائڈر کے ورک کو یوز کر سکتے ہیں اور باقیوں میں کہتا نہیں کر سکتا ہے اور ایک اپشن تھی کہ negative list دیتا کہ ان این ایریاز میں ورک کو یوز نہیں کر سکتے ہیں باقیوں میں کر سکتے ہیں دو اپشن پھر سے سن لیں ایک option یہ کہ وہ low risk low judgment والے areas کی example دیتا کہتا positive example ان میں work کو use کرلو باقیوں میں نہ کرو دوسرا طریقہ کیا تھا کہ آپ کو high risk high judgment والے areas کی list دیتا اور کہتا ہے اس میں نہ کرو باقیوں میں کرلو آپ نے دیکھنا ہے اس نے کونسی option select کی ہے internal item کے لیے وہ کہتا ہے جی external auditor shall not use work of internal item یہ اس کا بڑا رول ہے وہ ہم نے سمجھ لیا پھر آگے کہہ رہا ہے اس رول کی روشنی میں یہ examples آپ کو دے رہا ہوں normally work of internal item is used in following areas پہلے positive list دے رہا ہے اور یہ سارے areas میں دیکھے بغیر پڑے بغیر بتا سکتا ہوں کہ low risk low judgment والے ہوں گے پہلا documentation of counting and internal controls system وہ chapter 12 میں یاد ہے آپ کو end پہ ہم نے وہ documentation کرنی ہوتی ہے system کی questionnaire کے ذریعے سے narrative notes کے ذریعے flow chart کے ذریعے سے اگر وہ already internal auditor والوں نے کیا ہو تو بتائیے کیا دوبارہ سارا کام خود سے کر لیں کہ وہ کو use کر لیں لیکن آپ کو یاد ہے وہاں پہ بھی اس نے کہا تھا کہ آپ نے update کرنا شاب باز تو rely blindly ہم کہیں پہ بھی نہیں کر رہے کچھ نہ کچھ ہم نے اپنا کام رکھا ہو رسک assessment performed by internal audit department business risk ہم نے identify کرنے ہیں خدا کا hope کریں بزنس risk ہم نے identify نہیں کرنے ہوتے کیا شکر کرنے ہوتے ہیں internal audit والوں نے بھی اگر کیے ہوئے ہیں بھائی دیکھ ضرور لیں گے لیکن فرض کی دیا انہوں نے کچھ اور کوئی بھی نہیں ایک ہی بزنس اس کا identify کیا ہونا اگر ایک بھی فرض کرے تو ہمیں تو ready made ہمارے لیے تو وہ منس ہی ہے تو risk assessment لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اپنی risk assessment نہیں کرنی نا 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 اپنی ذمہ داریا پوری کرنے لیکن اگر کوئی کام اس نے کیا ہوا ہے اس کو بھی ٹیسٹنگ آف آپریٹنگ فیکٹین آف کنٹرول ٹیسٹ آف کنٹرول ہم نے بھی پرفارم کرنے ہے ٹیسٹ آف کنٹرول انٹرنل آئیٹر بھی ٹیسٹنگ کرتا ہے نا منیٹنگ کرتا ہے منیٹنگ تو اگر ہمارا سیمپل بھی وہ ہی ہے فرز کیجئے ہم نے پہلے سے اس کے ساتھ ایگری کر لیا تھا سیمپل سائز یہ رکھنا ہے میتھڑ یہ ہوگا اور اس نے ٹیسٹ آف کنٹرول کنٹرول پرفارم کی ہوئے ہیں کیا ہمیں دوبارہ ٹیسٹ آف کنٹرول پرفارم کرنے چاہیے کہ ان کو یوز کر سکتے ہیں بلکل چلو جہاں جہاں پہ اس نے کہا کنٹرول سٹرانگ ہے جس ایریا میں اس میں تو ہم دوبارہ سے خود بھی چیک کر لیں لیکن ایک آدھا ایریا بھی ایسا آگیا نا جس میں اس نے خود اپنے موہ سے کہہ دیا کنٹوپیک ہے تو ہمارا کام تو بن گیا یہ آپ نے ایک ساتھ دیکھا ہوگا مجرم سے پوچھتے ہیں ایک فارمالیٹی کے طور پر کیا آپ اپنا جرم قبول کرتے ہیں جو الزام ہے قبول کرتے ہیں وہ ہمیشہ کہتا ہے نہیں تو پھر بھی یہ کیوں پوچھا جاتا ہے بھئی ہزار میں سے ایک بندے نے بھی ہاں کر دیا نا کچھ ایسے ہوتا ہے کہ بھلے جرم کرتے ہیں تو کام بچ جائے گا ایک سوال پوچھنے میں کیا جاتا ہے تو اسی لئے یاد رکھے اسی لئے یاد رکھے ان سارے ایریاز میں بس کر دیں بس کر دیں ان سارے ایریاز میں ایکسٹرنل آڈیٹر کچھ نہ کچھ تو کام کا انٹرنل آڈیٹر سے کوئی ورک اس کے لئے یوزیبل ہو سکتا ہے پھر سبسٹینٹی پروسیجر انوالونگ لیمٹیڈ ججمنٹ اب نہ کیجئے گا میرے بھائی جس نے بھی ایک سوال پوچھنے سبسٹینٹی پروسیجر انوالونگ لیمٹیڈ ججمنٹ یعنی ایسے ٹیسٹ آف کنٹرول میں اس کے ورک کو یوزی کر سکتے ہیں ٹیسٹ آف کنٹرول میں کیا سبسٹینٹی پروسیجر میں بھی یوزی نہیں کر سکتے کر سکتے لیکن کون سے والے دیکھیں اوپر والا مین کنسٹ کے ساتھ لنک ہو گیا کہ ہائی ججمنٹ والے ایریاز میں ورک کو یوزی نہیں کرنا ابزرویشن آف انوانٹری کاؤنٹ یہ تو ہم نے اس کے اوپر بھی لیدہ سے وہ پڑا تھا یاد ہے جس میں ہم کلائنٹ انوانٹری کاؤنٹ کرتا تھا ہم ویکنیسز ڈونڈ دیتے تھے اس میں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم اس وہ کنسٹ کیوں پڑا تھا کیونکہ اگر ہمیں پتا چلے وہ ابزرویشن ٹھیک کر رہے ہیں تو جن ایریاز کو ہم نے ویزیڈ نہیں کیا انٹرنل آڈوانا نے ویزیڈ کیا ہے ان کی لیسٹ پر ریلائی کر سکتے ہیں اگر وہ صحیح صحیح کام کرتے ہیں مقصد یہ تھا ورنہ تو جس ایریہ میں وہ کام کر رہے تھے اس لوکیشن پہ ہم خود بھی موجود تھے جب ہم خود پہنچ گیا ادھر تو پھر ریلائی کرنے کا کیا مقصد وہ ہم اس لیے چیک کرتے تھے کہ کام صحیح کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا کہ دوسری لوکیشن میں ہم ویزیڈ نہیں کیا انٹرنل آڈٹر کر اس کے ورک کو دیکھ سکے ابزرویشن وہ یاد ہے نا کیسٹڈی اس میں نارمی کون کون سی ویکنسز ہوتی تھی دو تین بتا دیں پھر آگے چلتے ہیں مارک نہیں کرتے تھے وہ ویئر ہاؤز مینجر والا ہی سٹار کاؤنٹ کر رہا ہوتا تھا پینسل سے وہ کونٹیٹی بھی کارا مینشن کرتے تھے اس کے بیلنس بھی لکھا ہوتا تھا شاہ باز جی تھرڈ پارٹی انٹی لگ نہیں کی ہوتی تھی اپنی اپسیلیٹ انٹی بھی لگ نہیں کی تو بلکل ٹھیک وہ ہی اب تو اپزرویشنال انٹری کاؤنٹ سمانی مارا کنسٹری بائز ہو گیا ٹیسٹنگ آپ کمپلائنس بھی ریگولیٹی ریکوائرمنٹس اگر ایسی ریگولیٹی ریکوائرمنٹس کے ساتھ کمپلائنس انٹرنل آبرا چیک کر رہے ہوں گے نا جتنی بھی ریگولیٹی ریکوائرمنٹ ہمیں پہ پابندی ہو رہی ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ مینیموم ویجز کی ویلیشن ہو رہی ہے مینیموم ویج لاس کے ٹرے سنگ ٹرانز ایکشن تھراؤوٹ دہ انفرمیشن سسٹم یعنی ٹرانز ایکشن کو ٹراؤوٹ دہ سسٹم دیکھنا ٹرانز ایکشن جنرل سے لیجر لیجر سے ٹرائل بیلنس میں صحیح پوسٹ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی مینیمولی سسٹم ہو یا آئیٹی سسٹم ہو دونوں میں میں دیکھنا پڑتا ہے یہ کام سارے ان شارٹ انٹرنل کیا آپ اگری کرتے ہیں کہ یہ سارے کام ایکسٹرنل آڈیٹر نے کرنے ہوتے ہیں اور ان میں لیمٹیڈ ججمنٹ ہے تو کیا یہ کام انٹرنل آڈیٹر نے اگر آلیڈی کیے ہوئے ہیں یہاں سے یہ بھی کلیرنس مل گئی پہلی کلیرنس ہمیں ملے دیکھا انٹرنل آڈیٹر کو بیلویٹ کیا وہ گرین سکنل آ گیا پھر ہم نے ایریا کو دیکھا ان میں بھی سلیٹ کر سکتے پھر اس کے بعد تیسرے نمبر میں کیا کرنا ہے اب ہم ان ایریا میں جیسے فرض کیجئے رینڈر سلیٹ کر لیں ہم نے کہا جی تیسٹنگ آف اپیٹنگ فیکٹر سو کنٹرول ہم نے کہا جی سیلز کے اوپر آپ نے جو تیسٹ او کنٹرول پر فارم کیا ڈاکومنٹس تو لے ہیں وہاں ہیں ڈاکومنٹس لے ہیں کیا اب ہمیں وہ ڈاکومنٹس وہ ریکارڈ ایز ایکسیپٹ کر لینا چاہیے کہ اس کو بھی دیکھ لینا چاہیے وہ کام صحیح ہوا ہے کے نہیں اچھا یہ ایک چیز ذہن میں رکھیں ایک سوڑن کئن لگا سر اگر ہم نے اس کا کام دیکھنا ہی ہے تو خود کیوں نہ کر لیں یاد رکھیں ہاں بلکل پہلی چیز کام کرنا سان ہے کے چیک کرنا چیک کرنا سان ہے دوسرا جو چیک بھی کریں گے نا سیمپل بیس پہ کریں گے سب کا نہیں کریں گے ٹھیک ہے اسی لیے اس میں ہمارا کام بڑا ضرور ہے لیکن تھوڑا تھوڑا کر رہا ہے کام زیادہ فائدہ ہے ٹھیک ہے تو کہہ رہا ہے ویلیٹنگ ایڈیویسی ویک ہے انٹرنال ایڈی فانکشن تو اس کے ویک کرنا کیا کرے کہہ رہا ہے اڈیٹر شل پرفارم سبشینٹ آڈیٹ پروسیجور بنتاہ باڈی آف تھی باڈی آف تھی ویک کا مطلب اس کام کے اوپر پروسیجر پرفارم کر رہا ہے تو ڈیٹرمنی سیڈیویسی فار پرپس انکلوڈنگ ایڈیویڈیویٹ یعنی ایڈیٹر میں پروسیجر پر فارم کرنے ہیں تاکہ چیک کر لے کہ کام ٹھیک ہے کے نہیں ایڈیکویٹ ہے کے نہیں ایڈیکویٹ ہے کے نہیں ایڈیکویسی ایڈیکویسی ایڈرنگ اور یہ چیک کرنے میں کہ کام ایڈیکویٹ ہے کے نہیں اس نے کیا دیکھنا ہے نمبر ون ورک واس پرابرلی پلانڈ پرفارمڈ سپر وائز ڈیوڈ انڈاکومنٹیڈ کیا کام باقاعدہ پلاننگ سپر وی انڈ ریویو کے ساتھ ہوا تھا اچھا compare کریں evaluating internal right function میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ وہ کام systematic and discipline approach کے ساتھ کرنے کا عادی ہے کے نہیں کرتا ہے کے نہیں یہاں پہ ہم وہ specific work وہ جنرلی دیکھا تھا یہاں پہ specific جس work کو use کر رہے ہیں اس کو check کر رہے ہیں کہ پرابرلی پلانڈ ڈیومنٹ سپر وائز ڈیو تھا کے نہیں سفیشنٹ اپریوپیٹ ایوڈنس واس اپٹینڈ کنکلویجن کیا سفیشنٹ اپریوپیٹ ایوڈ ایوڈنس اپٹین ہوا تھا پروسیجر پرابرلی پلانڈ پر فارم ڈاکومنٹیڈ ہے ریویوڈ ہے سفیشنٹ اپریوپیٹ ایوڈنس اپٹین ہوا کنکلوین اپروپیٹ تھا اور جو انٹرنائیٹ ایوڈ رپورٹ پر فارم کیا وہ ورک پر فارمڈ کے ساتھ کنسسٹنٹ ہے اور ایکسپشنز یا انیویل میٹر پروپرلی ریزولڈ ریزال ہوئے تھے کہ نہیں یہ جو کرائیٹ ایریا اس نے دیا اس کو ایک ایک پریکٹیکل ایگزیمپل کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں ایک ہسٹی میں ایک ایگزیمپل ہے کچھ اینڈرون اور ورلڈ کام آپ کو یاد آگائیٹ کے سٹارٹ میں ہم نے کبھی بیسکس ہے آپ فیلیر کی اس کا ایک ورک ملتا جلتا کچھ فیٹ چینج کر کے نا اپنی ایگزیمپل مطابق بنا رہا ہوں بیسک فیکٹ سے ایک ورکنگ پر سامنے فرض کیجئے اس میں کیا لکھا ہو ہے اس میں لکھا ہے کلائنٹ کی ڈیفرنٹ لیز ہے ویلیو ایڈ کر رہے ہیں فائنانس لیز ہے کی اپریٹنگ لیز ہے یہ کرائیٹیری ہے پڑھا ہوا تو اس نے کہا چونکہ ہم نے پریزنٹ ویلیو کیلکلیٹ کی مینیموم لیز پیمنٹ کی اور یہ ہے سیونٹی 3% فیر ویلیو اسی لیے یہ فائنانس لیز ہے اس کے اوپر جس ٹیم میمبر نے پریپیر کیا تھا اس کے سائن تو ہے کسی نے ریویو نہیں کیا تھا اور اسی کے مطابق فائنانشل سٹیٹمنٹ پریپیر ہوئی تھی بتائیے کوئی پرابلم ہے پہلی پرابلم کیا ہے بھئی ورک ریویو ہی نہیں ہوا دوسرے پرابلم کیا ہے کہ جو ریز کنکلوئین پہ پہنچے ہیں نا وہ اور جو پروسیجر سے ریزرڈ سامنے آ رہا ہے وہ کنسسٹنٹ نہیں ہے اس سیچویشن میں کنکلوئین بھئی وہ تو فائنانس لیز کا تو نائنٹی پرسنٹ ہوتا نا کرائیٹیریا شاید ایسا یہ ٹھیک ہے اور اسی طرح کی اور اگزیمپلز بھی کیا ایسی سیچویشن میں جو ورک ہے وہ ایڈیکویٹ ہے وہ نہیں تو اسی لیے ہم نے جب یہ دیکھ لیا انٹرنال آریٹر بیلیو چیک کر لیے ہم نے ایریاز چیک کر لیے ان کے ورک کو بھی دیکھنا ہے ریلائے کرنے سے پہلے کہ وہ ایڈیکویٹ ہے یا نہیں کیسے پتا چلے گا سب سے پہلے دیکھنا ہے ورک باز پروپرلی پلان پرفارم ڈاکومنٹیڈیو پھر ایویڈینس سفیشنٹ ایویڈینس اپٹین کر لیا ہے ایسا تو نہیں کہ ہمارا سیمپل سائز عمومی طور پر اس طرح کی حالات میں تھرٹی پرسنٹ ہوتا ہے اس نے ٹین پرسنٹ سیمپل کے ساتھ ہی کنکلینڈ ڈرا کر لیا ہو تو ہم کہیں گے بھائیہ آپ کا ورک جو ہے وہ ایویڈینس جو ہے وہ سفیشنٹ اپروپرییٹ نہیں ہے پھر اگر تھرٹی پرسنٹ ہی اس نے بھی سیمپل سریٹ کیا ہے لیکن پروسیجر پر فارم کر کے پتا چلے ہے مسٹیٹمنٹ ہے جبکہ اس نے نیچے کہا دیا سب کچھ سیٹسفیکٹری ہے ایکسپٹ کر لیں گے آپ کیا کہیں گے کنکلین ریسٹ آر ناٹ اپروپرییٹ حالانکہ اپروپرییٹ ہونے چاہیے اچھا اگر مسٹیٹمنٹ سامنے آگئی ہے اس نے یہ نہیں لکھا سیٹسفیکٹری لیکن یہ آگے فردر پروسیجر بھی پر فارم نہیں کیے ڈیٹر کو کنفرمیشن ایٹر سینڈ کیا جواب آیا ڈیفرنس آیا تھا اس نے اس کو انمیسٹی گیٹی نہیں کیا بتائیے کیا ریلائے کریں گے ایسے ورکی انٹرین ایٹر نہیں کیوں نہیں کریں گے کیونکہ ایکسپشن یا انگیویل میٹرز آئے تھے پروپریی ریزارڈ نہیں ہوئے تو جب انٹرین ایٹر کا ورک کی ایڈیکویسی دیکھنی ہیں ہم نے چار چیزیں دیکھنی ہیں نمبر ون ورک پروپرلی پر فارم ٹرکمنٹ بیوڈ ہو دوسرا ایویڈنس سفیشنٹ اپروپرییٹ ہو تیسرا کنکلویون اپروپرییٹ ہو کنسیسٹنٹ ہو ادھر ایویڈنس کے ساتھ اپروپرییٹ کب ہوگا جب دوسری ایویڈنس کے ساتھ کنسیسٹن ہو اور فورت ایکسپشن اگر کوئی ایڈنٹیفائی ہوئی ہے پروپریلی ریزال ہوئی ہو تو جب آپ نے ایویڈ کرنا ہے ایڈیکویسی آف ورک تو کیا چیزیں دیکھنی ہیں چار چیزیں کیا دیکھنی ہیں ورک ایویڈنس کنکلویون ایکسپشن بولیں پھر سے ورک ایویڈنس کنکلویون ایکسپشن ورک ایویڈنس کنکلویون ایکسپشن یہ تو ہو گیا کہ انٹرنل آئیٹر کے ورک کو جب یوز کرنا ہے ہم نے تو کیا چیزیں دیکھنی ہیں ایکسپشن کا مطلب ڈیفرنس جیسے کنفرمیشن لیٹر بھیجا اور اس کا جواب آیا وہ فرق تھا ہم نے آڈیٹنگ سٹینڈر میں کیا سیکھا ہے کیا کرنا چاہیے انسٹیگیر کرنا چاہیے کنفرمیشن لیٹر چیپٹر پورٹی میں بڑا تھا اس نے نہیں کیا تو غلط کیا نا اس کے کام پر اعتبار نہیں کریں کہ مسئلہ مسائل نکال لیتا ہے اس کا کام اتنا کو ہے کہ وہ مسئلہ مسائل نکال لیتا ہے لیکن اس کے بعد اس کو آگے ریزولوی نہیں کرتا ہینڈل نہیں کرتا تو پورا کام نہیں کر رہا آدھا کام کرتا ہے کیا چیک کرنا ہے وہ دیکھ لیا ہم نے ورک ہے ایویڈنس ہے کنکلویون ہے ایکسپشنز ہے کیسے کرنا ہے ایسا ہی ہے پروسیجر کون سے ہوں گے انکوائیی عبزرویشن انسپیکشن ری پرفار کیا پروسیجر کرنا ہے چار کہاں کیسے کرنا ہے یہ بھی چار لیکن یہ چار پروسکیجر ہوں گے کیسے کرنا ہے وہ تو اوپرال اوبجیکٹیو تھا یہ پروسکیجر انکوائری ابزرویشن انسپیکشن سات پروسکیجر یاد ہے نا انہی میں سے چار ہیں تو یہ چار کرنے ایک سٹوانڈ کہنے لگا سر تین سے تو میں اگری کرتا ہوں ایک سے میرا اختلاف ہے انکوائری آپ نے بولا کریں گے جی پوچھ لیں گے ان سے ابزرویشن کر لیں گے انسپیکشن بھی کر لیں گے ری پرفارمس بھی اگر ہم نے ہی کرنی ہے تو پھر یوزنگ ورک کی کیا ضرورت ہے خود سے کرنی ہاں جی ری پرفارمس میں اہم لفظ کیا ہے سیمپل بیسے اس کو انڈر لائن کریں ٹھیک ہے جی ہاں بالکل اس کے بعد ری پرفارمس میں کمیر بھی کر سکتے آپ ہمارے مطابق ریزلٹ کیا ہے اس کے مطابق کیا ہے اور کرنا چاہیے بلکشہ باش اچھی بات اچھا اب یہ جو پروسیجر پرفارم کرنے ہیں یہ کم کریں گے کہ زیادہ کریں گے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی ویلیویشن کے اوپر اور ڈیپینڈ کرتا ہے ایریا کے اوپر حالانکہ ہم نے دیکھا ہے وہ کمپیٹنڈ ہے لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے کچھ تھوڑی بہت دیکھیں تھوریٹیکلی یہ کہنا رسک ہائی ہوگا یا رسک لو ہوگا یہ بہت آسان ہے اور اس کے مطابق آگے چلتے ہم لیکن پریکٹیکلی یہ کوئی ہمارے پاس کوئی ایسا میئرمنٹ یونٹ نہیں ہوتا جو ہمیں یہ بتا دے رسک تھرٹی ٹو پرسنٹ ہے رسک سیونٹی ایٹ پرسنٹ ہے جو ہائی رسک والی کیڈگری ہوتی ہے نا اس میں بھی ہو سکتا ہے کچھ لو آئیٹمز ہو اور جو لو رسک والی کیڈگری ہوتی ہے اس میں بھی سمجھ رہے ہیں تو یہاں پہ حالانکہ ہم اوپر کہہ چکے ہیں کہ انٹرنل آئیٹر کے ورک کو ہم تب یوز کریں گے انہی ریاض میں جن میں رسک کم ہے ججمنٹ کم ہے یہاں پہ ایک بات کہتا ہے کہتا ہے نیچر ٹائمیئنگ سینٹ آف ورک ویلڈیپینڈ ڈیپینڈ 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 ڈیویٹی ڈیجمنٹ آف ڈیری آئیٹ ڈیویٹی آف اینٹرنل آئیٹ فنکشن یعنی یہ جو آپ نے پروسیجر پر فارم کرنے ہیں نا یہ دو چار کریں گے کہ بیس تیس کریں گے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی ویلیویشن کے اوپر انٹرنل آئیٹر کیسا ہے کمپیٹنٹ ہے کم اتنا کمپیٹنٹ نہیں ہے زیادہ ایریا زیادہ رسکی ہے یہ پروسیجر بھی زیادہ کم رسکی ہے تو سونڈ کہہ لگتا ہے کہہ لگا سر وہ تو ہم آلیڈی دیکھ چکے ہیں ایریا لیس رسکی ہے ہاں لیس رسکی میں سے ایک کمپیریٹیو ایویویشن کرنی ہے ریلیٹیو ایویویشن کرنی ہے لیس رسکی ہائی رسک ہوتا تو کرتے نہیں لیس رسک میں بھی جہاں پہ وہ یاد ہے آپ کو ایک سوال پوچھا تھا ہم سے کہتا ہے سر وہ جو سیمبلنگ آپ نے سکھائی ہے پہلے لارج ایٹم کو سیلیٹ کر لیں پھر اس کی ایٹم کو سیلیٹ کر لیں پھر ریمیننگ میں سیمبلنگ کریں وہ سوال لے کے آئے کہ سر ریمیننگ میں بھی اگر کوئی ہائی ویلیو ایٹم دو تو پھر میں نے کہا نہیں اتنا ڈیٹیل میں ہم نے نہیں جانا ہو سکتی ہیں ورنہ تو پھر آپ ہر جو ریمیننگ کٹیگری بنے گی نا اس میں یہی سوچ لے جائیں گے کہ اس میں ہائے تو نہیں ٹھیک ہے یہ لائن سمجھ آگی یہ لائن کیوں لکھی ہے نیچر ٹائیمنگ ان ایکسٹینٹ آف سچ حالانکہ ہم آلہ دی چیک کر چکے ہیں ایریا بھی لو رسک مالا ہے وہ بھی کمپیڈنٹ ہے لیکن یہاں پہ کیوں کہہ رہا ہے کمپیڈنٹ ہے کلیر ہو گیا یہاں تک بڑا کام ہم نے کر لیا سمجھ لیجئے وان تھرڈ لیکچر ہمارا ہو گیا ابھی تک ہم نے کیا سیکھا ایریا کو ایڈی کوئیسی اور ایڈی کوئیسی اور ورک میں یاد رکھیں ایکزیم میں جب پوچھے تو صرف چار لائن نہ لکھے آجائے گا کہ کیا چیزیں چیک کرنی ہیں کیسے چیک کرنی ہیں یہ بھی لکھنا چاہیے خاص طور پر جب مارکس زیادہ ہوں گے یہاں تک لیر پھر ویسے تو ٹاپک تقریباً سمجھے خطہ لیکن چھوٹی موٹی نہ وہ آپ کو ٹپس دے رہا ہے کہہ رہا ہے بھائی جان بجائے یہ کہ آپ اینڈ پہ جائیں اور آپ پرشان ہو کہ آپ کا طریقہ کار کچھ اور تھا انٹرنل آڈٹر نے کسی اور طریقہ کار کے مطابق کام کیا ہے آپ پہلے ہی آپ کو پتا ہے سال کے بعد میں نے جانا آڈٹ کرنے پہلے ہو جاتی نا یہ رینڈ سے پہلے آپ یہ رینڈ سے چار پانچ چھ مہینے پہلے سات آٹھ مہینے پہلے ہی ایک دفعہ انٹرنل آڈٹ والوں کے ساتھ میٹنگ کر کے ڈسکس نہ کر لیں کچھ چیزیں وہ زیادہ بہتر نہیں ہے تاکہ اگر کہیں پہ آپ کا اور اس کا ڈیفرنس ہے وہ الائنمنٹ ہو جائے اور وہ اسی اینگل کے اوپر کام کریں جس اینگل سے آپ نے ٹیسٹنگ کرنے جیسے سیمپل سیلیکشن میتھڈ اگری کر لے کیا ہوگا یہ نا آپ کو رینڈم چاہیے اور وہ بلوک سیلیکشن کر کے بیٹھا ہو مٹیریلٹی لیول اگری کر لیں سیمپل سائز اگری کر لیں یہ ساری بہت بتائیے کیا ڈسکشن ہونی چاہیے کہ نہیں کوارڈینیشن کولیبوریشن ایکسٹرنال آڈیٹر اور انٹرنال آڈیٹر کی پہلے سے ہونی چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے یہ ڈیریکٹ اسسٹنس میں ضروری نہیں ہے ڈیریکٹ اسسٹنس میں تو آگے خود اس کو بتا دے گا یہ کام ایسے ایسے کرو لیکن یوزین کی ورک آف انٹرنیٹ میں رسک ہے کہ آل ایڈی اس نے کام کرنا ہے ہم نے اس سے نہیں کروانا تو آل ایڈی کام اگر اس نے کسی اور ہم نے دائیں طرف جانے اس نے بائیں طرف کا کر لیا پرابلم ہو جائے گی تو اسی لیے کچھ میٹر سٹینڈڈ کہتا ہے آپ ڈسکس کر لو یہ باقی ایزی والے میٹر ہاتھ میں کوئی ٹیکنیکل چیز نہیں ہے کہ نیچر آف ورک پروفارمد کیا پروسیجر پروفارم کرنے ہیں ٹائمنگ کب کرنے ہیں کبریج کیا ہوگی مٹریلٹی پروفارمس مٹریلٹی سیمپل سیلیکشن سیمپل سائی ڈاکومنٹیشن کرنی ہے یہ نو پتا چلے وہ کام سارے کی ہے وربل کی ہے ہمارے سٹینڈڈ تو ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کا ڈاکومنٹیشن ہونی چاہیے ریویو اینڈ ریپورٹنگ پروسیجر کے ان کا ریویو بھی ہو آپس میں انٹرنل ریپورٹس بھی بناتے ہوں تاکہ کوئی پتا چل جائے نا کوئی سینئر بھی دیکھ رہا ہے تو ہماری ریلائنس بڑھ جاتی ہے ٹھیک ہے جب پتا چلے ایک کام اس نے خود کیا ہے اور پھر ایک سینئر نے بھی دیکھ لیا تو وہ کام کے اوپر ہماری ریلائنس تو بتائیے یہ کیا پہلے سے ڈسکس کر لینا چاہیے کے نہیں ہے یہ چھوٹے موٹے مشکل نہیں ہیں دیکھ لیں ایک دہا پڑھ کے دیکھ لیں شاید کوئی کوئی ایسا لفظ ہو شاید جو آپ کو سمجھ نہ آئے ساری سمجھ آگئے ایسا ہی ہے آپ ایک ہی کرتے ہیں کوئی ایسا میٹر جو آپ کے خیال میں ڈسکس ہونے کرنے کی ضرورت نہیں کرنے چاہیے بہتر ہے چلیے یہ ایک چھوٹا سا کنسیپٹ تھا کیا ڈائریکٹرز کو کوئی کمیونیکیشن کرنی چاہیے کیوں میرا تو خیال ہے ڈائریکٹر سسٹس میں کرنی چاہیے کیونکہ وہ ان کی اجازت سے پیسے ان سے لے رہے ہیں کام ہمارا کر رہے ہوں گے تو ڈائریکٹرز اسسٹس میں تو میرا خیال ہے ڈائریکٹر سے پرمیشن لینے کی ضرورت ہے یوزنگ ڈی ورک آف انٹرنال آئیٹرمنٹ میرا نہیں خیال ضرورت ہے سٹیڈرڈ کہتا ہے اس میں بھی آپ نے کمیونیکیٹ کرنا ہے لینڈ یوز آف ورک آف انٹرنال فنکشن کس لیے فار دیر انڈرسٹینڈنگ اف پرپوز آڈٹ اپروچ ہماری آڈٹ اپروچ کیا ہوگی آپ کو یاد ہوگا آڈٹ سٹریڈجی میں اس میں ہم کہتے تھے نا کہ کچھ میٹرز جو ہیں وہ ہم نے بیسکس کمیونیکیٹ کرنے ہوتے ہیں ریسپونس بیلٹی میں بھی تھا آڈٹر کے سانسی گنیفیکنڈ میٹرز کمیونیکیٹ کرنے اس میں ایک تھا آڈٹ اپروچ تو چونکہ ہماری آڈٹ اپروچ ہے انٹرنال آئیٹر کا اور یہ ریکوارمنٹ یاد رکھیں صرف انٹرنال آئیٹر کے نہیں ہے یہ ہر کیس میں ہے انٹرنال آئیٹر کے ورک کو یوز کرتے ہیں تب بھی کمیونیکیٹ کرنا ہے انٹرنال آئیٹر سے لیتے ہیں کب بھی کمیونیکیٹ کرنا ہے ڈیریکٹرز کو ایکسپارٹ کے انگیج کرتے ہیں تب بھی یوز کرنا ہے کمیونیکیٹ کرنا ہے ایون جو دوسرے پروفیشنلز ہیں جو ہمارے سلیبس میں نہیں ہے ان کو بھی انگیج کرنا ہو نا تو کمیونیکیٹ کریں گے اور ایک اور کنسپٹ سے آپ کو لنک کروا دوں یہ جب ہم چیپٹر ایٹ انگیج میں لیٹر سٹڈی کر رہے تھے اس میں بھی ایک جگہ پہ تھا کہ اگر آڈیٹر پلان کر رہا ہے انٹرنل آڈیٹر کو یوز کرنا ہے ایکسپرڈ کو یوز کرنا ہے کمپوننٹ تو کمیونیکیٹ کرے گا یہ اوہی ریکوائرمنٹ پوری ہو رہی ہے کلیر کمیونیکیشن بتا دینا چاہیے اچھا گیس کیجئے کیا کچھ ڈاکومنٹیشن ہوگی کیا ڈاکومنٹیشن ہوگی ہنٹ دے رہا ہوں جو جو کام آپ نے کیا ہے نا اس کی ڈاکومنٹیشن ہوگی گیس کرے انٹرنل آڈیٹر کے حوالے سے ویسے تو آڈیٹر جو بھی کام کرتا اس کی ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے سپیسیفکلی انٹرنل آڈیٹر کے حوالے سے کیا ڈاکومنٹیشن ہوگی ہم نے جو ویلوئیڈ کیا ہے وہ والے میٹر ڈاکومنٹ کریں گے ایریا کا ڈسین کس ایریا میں اس کو یوز کرنا ہے وہ ڈاکومنٹ کریں گے اس کے وار کی ایڈی کوئیسی چیک کرنے کے لیے کیا پروسیجر پر فارم کی ہیں وہ ڈاکومنٹ کریں گے چلے ذرا دیکھتے ہیں کہ کیا وہ یہی چیزیں ڈاکومنٹ کرنے کو کہہ رہا ہے یا کچھ اور پہلے نمبر پہ اس نے کہا ہے کہ اگر انٹرانل ایڈر کے وار کو یوز کرنا ہے کمپیٹنس لیول تو ڈاکومنٹ کرو کیا کیا ویلیویشن وہی چیز کمپیٹنس کی بھی کمپیٹنس کی بھی آرگونیزیشنل سٹیٹس یعنی وہ انڈیپینڈنٹ ہے کہ نہیں بدین دی آرگونیزیشن کہیں ایسا تو نہیں مینجمنٹ کی انڈر ہے اور سسٹرمیٹی انڈسٹیپنڈ اپروچ یعنی تینوں چیزیں یہ پہلی رکوئیرمنٹ پوری ڈاکومنٹ کر لیں دوسرا بیس اور بیس اڈی شیرک کونسا وارک یوز کرنا ہے دوسری رکوئیرمنٹ اور تیسرا آریٹ پروسیور پر فارنڈد بھائی جو پروسیجر پرفارم کیا ہے ورک کی ایڈکویسی چیک کرنے کے لیے وہ ڈاکویرمنٹ یعنی وہی تین چیزیں جو بڑی چیزیں ڈسکسن کے لیے نہیں کہا اس نے کمہنکیشن نہیں کہا اس نے وہ چھوٹی چیزیں تھی دو کنسپٹ ہیں بڑے تینوں کنسپٹ اس نے کا ڈاکومنٹ کریں کیا کیا ویلی ایشن اوف انٹرنال آڈیٹ فنکشن پھر ایریا اور تیسرا ایڈیکویسی آف ور ایسی کوئی چیز رہا تو نہیں کیا ہماری یہ سائے سے ڈاکڑا ہے ڈان جی چلیے اب ہے بھائی تیے ہیں کوئی در بیٹھے تو پچھے کوئی بیانی کا انظام ہو گیا کہ نہیں ہو گیا تو ابھی بری کر لیتے ہیں ورنہ پھر تھوڑا سا آگے چلتے ہیں آپ ایسا کریں نہیں نہیں ابھی دیکھ لیتے ہیں آپ ایسا کریں ایک دفعہ ریڈ کر کے ایسا کرنے آپ کے پاس مانچ منٹ کا ٹائم ہے ایسا کرنی آپ نے یہ سارے کنسپس کی کی ریڈنگ کرنی آپ نے پانچ منٹ ہے پانچ منٹ کے تک ہم پتہ کرتے ہیں اگر بریانی آگے تو یہیں پہ بریک برنا پھر آگے چلیں گے ڈریکٹ اور بریک اس کے بعد ٹھیک ہے چلی جی پانچ منٹ کی بریک ہے لرننگ اوبجیکٹیو ریڈ کر لیں پانچ منٹ کی بریک ہے لرننگ اوبجیکٹیو کو ریڈ کر لے جیے پاس کریں جی بریانی میں ابھی دے رہے آدھا گھنٹا انزار کرنا پڑے گا مجھے تو مین وائل ہم لیکچر کو آگے بڑھاتے ہیں ڈریکٹ اسسٹنس بھی کر لیتے ہیں ساتھ ٹھیک ہے لیکن پہلے یہاں تک کوئی بھی کوئیسن آپ کے ذہن میں ہو تو پوچھ لیجیے جی میرے بھائی ڈاکومنٹیشن ہے بیسیز آف ڈسین ریگارڈنگ نیچر اینڈ یوز آف کے آپ نے جو ڈیسائیڈ کیا ہے کہ سیلز کی ایریا میں انٹرن آرٹر کے ورک کو یوز کیا کرنا ہے اس کی کیا بیسیز ہے کس وجہ سے کیا ہے آپ بتائیں گے ہماری ریسک اسیسمنٹ سے پتا چلا سیلز میں ریسک کم ہے اس لیے یوز کیا ہے اس میں ججمنٹس کم انوال ہوتی ہیں اس لیے لیکن اگر آپ آپ کو لگے کہ جی سیلز میں زیادہ ہے اس کو یوز نہیں کریں گے یعنی جس ایریا کو بھی آپ نے پک کیا ہے نا اس میں انٹرن آرٹر کے ورک کو یوز کرنا ہے ڈاکومنٹ میں آپ نے ثابت کرنا ہے کہ اس میں ریسک کم تھا اس میں ججمنٹ کم تھی یہ ہے بیسس جے ایکسرنل آرٹر کے لیے تو سفیشنٹ اپرویٹ ایوڈنس اپٹین کرنا ضروری ہوتا ہے کہ انٹرنل آرٹر کے لیے بھی ضروری ہے اس کا جواب ہے یہ یہ ہر پرفیشنل کے لیے دیکھیں کسی بھی نتیجے پر آپ نے پہنچنا ہے نا تو اس کے لیے سفیشنٹ اپرویٹ ایوڈنس ہونا ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے اب فرض کہ جی آپ جائیں یوکے جائیں اور ادھر جو ہے وہ فرض کہ انسان ہے کوئی اس سے غلط ہی ہو جاتی ہے کوئی لاؤ کی وائلیشن ہو جائے اور وہاں پر کوئی گورا کہے پاکستان ہی ہوتے ہی اسے ہیں تو کیا یہ اس کا کنکلویجن ٹھیک ہے نہیں یہ سفیشنٹ اپروپیٹ ایوڈنس کی بھی میں ہم یہ نہیں کہہ رہے ٹھیک ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے گلت ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سفیشنٹ ایوڈنس کی بیس پہ نہیں ہے ایک پرسن ایک پورے ریجن کنٹری یا سوسائٹی کا ریپیزنٹیٹیو نہیں ہوتا اور یہ ریکواریٹ جنرل ہی ہے یہ صرف یہ نہیں کہ ہمارے ایک سٹرنالٹ کے پروفیشن میں ہر پروفیشن میں آپ جس نتیجے بھی پہنچیں تو ایوڈنس آپ کے پاس سفیشنٹ ہونا چاہیے اور کے قویسٹن ہاں ری کالکولیشن ری پرفارمنس کے اندر ہی آ جاتی ہے اس لیے الگ سے نہیں تو اسے صرف چار فرصے بتائیں کوئی سے انکوائری ابزرویشن انسپیکشن اور ری پرفارمنس نہیں نہیں دو دفارڈ کیوں ہوگا اس طرح وہ تو انٹرنال آڈ والا اپنے پرپس کے لیے کر رہا ہے نا اسے تو اپنی رپورٹ منا کے ڈائریکٹرز کو دینی ہے ہم تو ایک ہی رپورٹ دیں گے ہاں جی اچھا اب چلتے ہیں ڈائریکٹ اسسٹنس فروم انٹرنال آڈیٹر ہے یہ انٹرنال آڈیٹر کا ہی سب ٹاپک لیکن یوزنگ دی ورک آف انٹرنال آڈیٹر سے انڈیپینڈنٹ ہے اس میں ہمارا تینکہ کاری چینج ہو جاتا ہے اس میں ہم کہتے ہیں بھائیہ انٹرنال آڈیٹر تم اپنے کام کو ادھر ہی چھوڑو تم خود آجاؤ ہم خود تم سے کام کروالیں گے ڈائریکٹ اسسٹنس کی کیا کہتا ہے میں ڈیفائن کرتا ہے اچھا ایکزیم میں خاص طور پر آپ نے دیکھنا ہے کوئیسن کے اندر اگر ڈائریکٹ اسسٹنس کا لفظ ہوا تو آپ نے یوزنگ دی ورک آف انٹرنال آڈیٹر کے کنسیپٹ کی طرف نہیں جانا یہ ایک دفعہ صورت غلطی کر چکے ہیں کچھ کہ کوئیسن میں کلیرلی اس نے بولا تھا ڈائریکٹ اسسٹنس یوزنگ دی ورک آف انٹرنال آڈیٹر کا کنسیپٹ لکھا ہے جو کے اپوزیٹ تھا کچھ ریکوائرمنٹ سیم ہیں لیکن کچھ ڈیفرنڈ ہے اگر وہ کہیں ویلیویٹ کرو انٹرنال آڈ فنکشن کو وہ یوزنگ دی ورک میں بھی کرتے ہیں وہ ڈائریکٹ اسسٹنس میں بھی کرتے ہیں بھی ایسا ہی ہے ڈائریکٹ اسسٹنس میں یہ تھوڑی کہیں گے کہ جو بھی تم لوگوں کا فارغ سا بندہ وہ بھیج دو اس میں بھی ویلیویٹ کریں گے اور ویلیویٹ کرنے کے فیکٹرز وہ ہی ہیں یہی یہی وجہ ہے کہ اس نے یہاں پہ ویلیویشن ڈائریکٹ اسسٹنس کے اندر ویلیویٹنگ انٹرنال آڈ فنکشن کا کنسیپٹ ڈسکس نہیں کیا اس لئے ڈسکس نہیں کیا کہ وہ ڈسکس نہیں کیا کہ وہ کہتا ہے میں ڈسکس کر چکا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ خود بتائیے کیا ڈائریکٹ اسسٹنس میں ویلیویٹنگ انٹرنال آڈ فنکشن ہونی چاہیے ہونے چاہیے کیوں ہونے چاہیے کیوں کہ ہم جس بندے سے کام کروا رہے ہیں وہ کمیٹنگ ہوگا ٹھیک ہے تو ڈائریکٹ اسسٹنس ہونے لیکن یہاں پہ ڈائریکٹ اسسٹنس میں ویلیویشن کیسے کر دیا انٹرنال آڈ کی وہ آپ کو نہیں ملے گا کیوں نہیں ملے گا وہ پہلے ایک چیئے کیسے کیا سٹینڈڈ کہتا ہے میں ایک جگہ پہ بتا چکا ہوں دوسرے جگہ پہ ریویٹ تھوڑی کروں گا ٹھیک ہے اور ڈائریکٹ اسسٹنس کا کنسیپٹ ایزی ہے ڈائریکٹ اس کی ریزن پتہ کیا ہے اس میں یاد کرنے والی چیزیں نہیں ہیں اس میں دو تین یاد کرنے والی چیزیں تھیں ویلیویٹنگ انٹرنال آڈ فنکشن میں یاد کرنے والی چیز تھیں اس کے بعد جو ایڈیکویسی اس میں یاد کرنے والی چیزیں ایریاز یاد کرنے والی چیزیں اس میں اتنی زیادہ یاد کرنے والی چیزیں نہیں ہے یہ کنسیپٹ بیس جاتا ہے کہہ رہا ہے ڈائریکٹ اسسٹنس ایدی یوز آف انٹرنال آئیٹر ٹو پرفارم آڈیٹ پوسیجر کہ اس میں آڈیٹ پوسیجر پرفارم کرے گا انڈر دی ڈائریکشن سوپر وی اینڈ ریویو ہو اس کو انڈرلائن کر لے انڈر دی ڈائریکشن سوپر وی اینڈ ریویو یعنی کام کر رہا ہے انٹرنال آئیٹر کس کی چھتر شاہیہ کے نیچے ڈائریکٹر کی چھتر شاہیہ کے نیچے نہیں اس کا مطلب ہے ڈائریکشن کا مطلب کیا ہوتا ہے کام کرنے سے پہلے بتانا کیسے کام کرنا ہے سوپر وی اینڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے کام کرتے ہوئے ساتھ ساتھ چیک کرنا کام صحیح کر رہے ہیں کہ نہیں ریویو کا مطلب کیا ہوتا ہے کام کرنے کے بعد چیک کرنا کام صحیح ہوا کہ نہیں یہ تینوں کام ایکسٹرنال آڈیٹر کرے گا انٹرنال آئیٹر کے ڈائریکشن بھی وہی دے گا سوپر وی اینڈ بھی وہی ریویو بھی یوزنگ دی برک آف انٹرنال آئٹر میں تینوں کام ڈائریکٹرز کر رہے تھے کہ ایکسٹرنال آڈیٹر پھر ڈائریکشن سمجھ آگئے آپ کو اب اگین اسی چیز کے مطابق چلے سب سے پہلے کیا ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کام انٹرنال آڈیٹر ایسسٹنس کے لیے یوز کرنا ہے کہ نہیں کرنا ان کو وہ کہہ رہے ایکسٹرنال آئیٹرشنل کنسیڈر فالوئنگ فیکٹر بیفور اپریننگ ڈائریکٹ ایسسٹنس ویدر لا پروہیبیٹس ڈائریکٹ ایسسٹنس اگر لا نے منع کر دیا ڈائریکٹ ایسسٹنس اپٹین نہیں کر سکتے تو مطلب ڈائریکٹ اس کا مطلب لا نے منع کر دیا یہ کنسیپٹ ہی ختم ٹھیک ہے لیکن پاکستان میں ایسی ایک ریکارمنٹ کو میری نظر میں فیلحال نہیں اگر انٹرنال آئیٹر کو نہیں لے کے آنا اگر انٹرنال آئیٹر کی کمپیڈنس میں مسئلہ ہو اپجیکٹیوٹی میں مسئلہ ہو پھر بھی انسیر ڈائریکٹ اسیسٹنس یہ تو ہمیں پہلے پتا تھا یہ بات نہیں ہے یہ پہلے پتا کوئی بات نہیں لیکن مجھے بتائیے یہاں پہ یہ تو کہہ رہا ہے کہ اگر انٹرنال آئیٹر میں اپجیکٹیوٹی کمپیڈنس نہ ہو تو ڈائریکٹ اسیسٹنس نہ لو لیکن یہ نہیں بتا رہا کہ اپجیکٹیوٹی اور کمپیڈنس چیک کرنے کیسے چیک کریں گے پہلے بتا چکا ہے ٹھیک ہے بار بار نہیں بتائے گا پہلی بات ہو گئے کن ایریاز میں یوز کرنا ہے چھوڑی یوز کر سکتے ہیں کہ نہیں ڈائریکٹ اسیسٹنس یوز کر سکتے ہیں کہ نہیں یہ کس میں ڈیوینڈ کرے گا دوسرا اگر آڈیسین کیا ہے بھلا تہاں پہ یوز کرنا ہے اب آپ نے خود مجھے کمپیڈنس کر کے بتانا ہے اس میں اور پریویس کنسرڈ میں کیا فرق ہے وہ پوزٹیوٹو فلسلی ایریکٹ اس کا دھیان رکھنا ہے اس کا دھیان رکھنا ہے ڈائریکٹ اسیسٹنس سال نارڈھی یوز دنی پر آیریاز کن الائریا میں؟ ہائیر ریسک، سگنیفیکنٹ ججمنٹ، فراؤڈ ریسک ح Berlin پروسیجر، اچانک چھاپ Мы مارنا ہے تو ظاہر ہے نہیں بتانا نا ان کوڈیشمنٹ شاپا مارنا ہے حالانکہ وہ ہمارے ساتھی ہوں گے لیکن پھر بھی اتنے تو independent نہیں ہے جتنے ہمیں اسمانس بیلٹی تو ہینڈل ایکسٹرنل کنفرمیشن ریقویسٹ ایکسٹرنل کنفرمیشن ہے اپنا ڈریکٹ ہونا ضروری ہے تو یہ انٹریکٹ ہو جائے گی اس لیے اس نے ایکسٹرنل کنفرمیشن کے ایکزیمپل دی انٹرنل آڈ والا بھی مل گیا ہے تو وہ بھی کمپنی کا انٹریکٹ ہو جائے گی ڈسین ریگارڈنگ انٹرنل آڈٹ فنکشن کہ انٹرنل آڈٹ میں کن لوگوں کو چننا کون سے ایریاز پر کام کرنا چاہیے یہ فیصلہ کس کو کرنا چاہیے انٹرنل آڈٹر کمپیٹنٹ ہے کے نہیں اوبجیکٹیو ہے کے نہیں یہ ڈسین کس نے کرنا ہے کہ انٹرنل آڈٹر سے پوچھ لیں سر آپ چیف انٹرنل آڈٹر ہیں آپ کے انڈر جو جو کمپیٹنٹ اوبجیکٹیو بندے ہیں وہ ہمیں بیج رہے ہیں وہ یہ تھوڑی ڈسائیڈ کرے گا ہم ڈسائیڈ کریں گے ہاں کون سا کام کرنا چاہیں گے وہ تھوڑی ڈسائیڈ کرے گا ہم کریں گے ایریاز لیٹنٹو ورک انٹرنل آڈٹر کسی بھی بندے سے اگر وہ کہیں کام کہیں گے نا کرنے کو جو اس نے پہلے کیا ہے کسی اور کے لیے وہ کیا کرے گا وہ ہی کام آپ کو ٹکا دے گا یہ سر یہی کام ہے تو اگر کوئی کام ٹیسٹ آف کنٹرول ٹیسٹ آف ڈیٹیل انٹرنل آڈٹر والوں نے آل ایڈی پاس میں کیا ہم اسے ڈائریکٹ اسیسٹنس میں کہتے ہیں آپ نئے سیرے سے کرو کیا وہ ہی کام کرے گا دوبارہ کیا کرے گا میں آپ سے وہ کیسٹڈی کہہ دوں جو آپ نے پہلے کی ہوئی ہے تو کیا آپ کل جب چیک کرے گا آپ کر کے لائیں گے یہی وجہ ہے آپ کہیں کہاں میں سر زبانی کلام ہی پڑھ لی تھے یا چیک کروانی ہوئی پڑھانی ہوئی سارے نہیں کریں گے لیکن رزق ہے رزق ہے ویسے مجھے پورا یقین ہے نہ آپ نے پہلے کی ہوگی تو یہ بات سمجھا گی ایریاز لیٹن ٹو ورک پھر نیچے کیا کہہ رہا ہے اب دیکھیں ایکسٹرنل آڈیٹر نے دعو کیسا کھیلا اور آپ معصوم اس کے دعو میں آگئے اس نے کہا ایکسٹرنل آڈیٹر ڈائریکٹ اسیسٹنس کے لیے ڈسین کر رہا ہے بتائیے وہ کون کون سے ایریاز ہیں جن میں ڈائریکٹ اسیسٹنس ابڈین کر سکتا ہے کیا کرنا تھا آپ نے کہا تھا انہیں میں نہیں کر سکتا باقیوں میں کر سکتا ہے یہی تھا نا شون کہیں لگے نہیں یہ ڈائریکٹ اسیسٹنس تو نیگٹیو لسٹ ہوتی ہے یوزنگ ڈی ورک میں پوزیٹیو لسٹ ہے ریکوائرمنٹ میں پوچھا ہے پوزیٹیو لسٹ وہ والی پوچھا وہ لکھ کے سچ میں آگئے حالانکہ کوئیسٹن میں کلیرلی ڈائریکٹ اسیسٹنس کا ورڈ تھا تو جب ڈائریکٹ اسیسٹنس کا ورڈ تھا تو اس کا مطلب ہے آپ کو یوزنگ ڈی ورک میں نہیں جانا تھا ڈائریکٹ اسیسٹنس میں آنا تھا اس بات کا آپ لوگ دھیان رکھیں گے چلے اچھا اب یہ فیصلہ ہو گیا ہم نے انٹرینل آرڈڈ والوں سے ڈائریکٹ اسیسٹنس لینی ہے دوسرا فیصلہ بھی ہو گیا کہ نیریاز میں لینی ہے اب کہہ رہا ہے کہ آپ ایگریمنٹ کر لیں آگے چلنے سے پہلے دو ایگریمنٹ ایک ڈائریکٹر کے ساتھ ایگریمنٹ کریں کہ بھائیہ آپ کی اجازت ہے ہم ان سے اپنی اسیسٹنس کر رہے ہیں آپ درمیان میں انٹرفیر نہیں کریں گے یہ نہ دو دن ہم کام کروائے ہیں باقی تین دن کا کام باقی ہے اور آپ انہیں واپس بلالیں ایسا نہیں ہوگا آپ کچھ دنوں کے لیے انہیں منیجمنٹ کے کاموں سے چھٹی دیں گے اور دوسرا ایگریمنٹ ان انٹرنل آرڈیٹر سے کرنا ہے جن سے ڈائریکٹ اسیسٹنس لینے ہیں تین چار لوگوں سے دو چیزیں پہلی چیز کونفیڈنچیلیٹی کہ جو ہم تمہیں سکھائیں گے نا اب ہم تمہیں سکھا رہے ہیں اب تم بلی ہو ہم تمہیں شیر نہیں نہیں ہاں بلی ٹھیک ہے پہلے شیر کو سکھاتی ہے بلی اب شیر سکھائے گا بلی میں کہا بلی تمہیں ہم دعو پیچ سکھا رہے ہیں شیر والے سارے نہیں سکھائیں گے ایک دو برائے مہربانی اسے کونفیڈنچل لگنا اسے اسے کس کو پانڈا کو نہ بتا دینا پانڈا منیجمنٹ ٹھیک ہے تو یہ ایگریمنٹ بتائیں ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے اور اس نے کہا اگر تمہاری اوبجیکٹیوڈی کو کبھی تھریٹ ہونا ہمیں ان فارم کر دینا تاکہ ہم تمہیں الگ کر ایگریمنٹ ہونے چاہیے کہ نہیں کلیر پہلے ڈسائیڈ کیا ڈیریکٹر سیسوس میں نہیں ہے کہ نہیں پھر ڈسائیڈ کیا کن ایریاز میں پھر ایگریمنٹ کیے اب کیا ہونا ہے اب ان کے کام کو چیک کرنا ہے کہ کام کروانا ہے شابہ ہیڈنگ نوڈ کیا آپ نے ڈریکشن سوپر یہ نہیں کہہ رہا ہے نا 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 ٹاکچی نائے کیوں نہیں کہہ رہے وے پریش تنیا پر кус نا دیکھ رہے نا ہے کہ در ایکشن سپر مین جانتی ریویو ایکسٹرنل آئٹرشل ڈائیکس 만들어 وائز انڈریویو ویک پرفاند وائے انٹرنل آڈیٹر نے سفیشنٹ ابو دینس کر لیا ہے ڈیریکشن بھی دے گا سپرمین بھی ریو بھی ہر مرحلے پہ ساتھ شانہ بشانہ کندے سے کندہ ملا گئے یہ بات سمجھا گی انڈوئنگ سو ایسا کرنے میں ایکسٹرنل آرڈیٹر شرل ریکنائیز ڈیٹ انڈیپنیٹر ناٹ انڈیپنڈنٹی دیر فردیکشن سپرمین ہاں جی آپ نوڈ کریں ڈیریکشن سپرمین ڈیو ہم نے انٹرنل آرڈیٹر کی بھی کرنی ہے ڈیریکشن سپرمین ڈیو ایکسٹرنل آرڈیٹر اپنی ٹیم کی بھی تو کرتا ہے گیس کیجئے اپنی ٹیم کی جتنی ڈیریکشن سپرمین ڈیو کرتا ہے ایکسٹرنل آرڈیٹر یہ انٹرنل آرڈیٹر سے جب ڈیریکٹ سیسنس لے رہا ہے اتنی ہی کرے گا اس سے کم کے اس سے زیادہ مور ایکسٹنسیو کے لیس ایکسٹنسیو کہ سیم سیم نہیں سیم سیم کیوں سیم کیوں نہیں ایکسٹنسیو کیوں وہ اتنا انڈیپنڈنٹ نہیں ہوتا چور چوری سے جائے گا ہیرا پھیری پھر بھی کر سکتا ہے تو اس کی ہیرا پھیری پہ نظر رکھنے کے لیے ڈیریکشن سپرمین ریویو کرنی ہے اور جتنا اپنے ٹیم سے کرتے ہیں زیادہ اور ریزن بھی بتا دی اس نے کیوں انڈیپنڈنٹ نہیں ہے اور یہ ریویو میں کہہ رہا ہے ریویو میں آپ نے صرف سوال جاب نہیں کر لینے کچھ آپ نے کچھ اس کا کام چیک بیک ضرور کرنا ہے انڈرلائن ڈاکومنٹ کے ساتھ کے صحیح کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ٹکو تو نہیں کر دیا جیسے کسی پروسیجن میں لکھا ہوا تھا سپیمنٹ کو بینک سٹیٹمنٹ میں ٹریز کرو سب سیدھا ٹکو ہم اس کے اوپر پریکٹیس میں لگاتے تھے جنیئر تھے بینک سٹیٹمنٹ میں ہزاروں ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں وہ ڈھوڑنا بڑا مشکل ہوتا تھا اور خاص طور پر کلائنٹ ہمیں اب تو ہیر وہ کاپی دے دیتا آپ کو کنٹرول آف کر کے سرچ کر سکتے ہیں اس وقت ہمارے زمانے کاپیز بھی پرنٹ ہوتے تھے وہ ایک ایک ٹرانزیکشن ہمیں دیکھنی پڑتے تھے تو وہ ایک مسئلہ تو چیک بیک کرنے کا مطلب دیکھو کہ جہاں پہ لکھا ہوئے کہ بینک سٹیٹمنٹ میں ڈھونڈو اس کو کلیر ہوئی ہے کہ نہیں وہاں پہ واقعی اس نے بینک سٹیٹمنٹ دیکھ کے ٹک کیا ہو دیکھے بغیر ٹک نہ کر دیا ہو تو چیک بیک کرنا ہے کچھ ٹرانزیکشن سب کو نہیں کرنا ہاں سب کو کرنا ہے تو بہتر خود ہی کر لو سارا کام ہی کمینیکیشن بھی دو شاہ بھی گورننس کمینیکیشن کرنی ہے یہ تو ضروری ڈاکومنٹیشن کرنی ہے آپ کو میں اب ایکسپرٹ دیکھنا نہیں در اب کتاب کی طرف بھی دیکھیں چیلنج ایکسپرٹ مانوں گا آپ کو آڈٹ پورے آڈٹ کا سمجھ گئے ہیں اگر آپ مجھے بتا دیں گے کہ ڈائریکٹ اسسٹنس میں کون کون سے ورک ڈاکومنٹ کرنے ہیں ایویویشن اچھا چلیں اوکے ایریاز اوکے ایگریمنٹ شاہ باش ہے بیک کر لی آپ نے اور 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 ورکنگ پیپرز ورکنگ پیپرز ہمارے ہیں کیا ورکنگ پیپرز ہمارے ہی ہیں یہاں جو انٹرنل آریٹر کام کر رہا ہے ہمارے چھتر چھایا میں ورکنگ پیپرز کس کے ہیں کیا وہ بھی ڈاکومنٹ ہونے چاہیے آئیے ذرا دیکھتے ہیں اب امتحان آپ کا ایک دو تین چار پانچ چیزیں ہے تین چیزیں اگر آپ کی میچ ہو گئی تو اس کا مطلب آپ پاس انشاءاللہ جس نے پارڈیسویٹ کیا ایکسٹرنائی ڈاکومنٹ فالنگ کیا ویلیویشن اف کمپیڈنس اینڈ اوبجیکٹیوڈی ایک میچ ہو گئی ٹھیک ہے یہ پہلے بھی تھی ادھر بھی ہے بیسیز آف ڈسین ریگارڈی نیچر ایکسٹینٹ آف ایک کس کس ایریہ میں یوز کرنا ہے کس میں یہ پہلے بھی تھا اس میں یوزنگ ڈی ورک میں بھی تھا ادھر بھی ہے نہیں یہ والی نہیں ہوئی اچھا چلے حالانکہ کومن سینس کی بات ہونی چاہیے ہو ریویوڈ ڈا ورک پر فارم ڈیٹ ڈ ایکسٹینٹ آف سچ ریویو کرنا ہے کی نہیں اس کا اور زیادہ کرنا ہے یہ نہیں پک کر پایا آپ ایسا ہی ہے نا ریویو کرنا ہے ریٹرن ایگریمنٹس یہ کر لیا تھا اور آخری ورکنگ پیپر یہ بھی ہو گیا تھا شاباش پانچ میں سے تین فیکٹرز آپ نے صرف اپنی ججمنٹ اس کا مطلب ہے اگر سب کچھ بھول بھی جائے نا لیکن آپ نے کلاسیز لیو میں آرڈٹ کو پڑا ہوا ہے ججمنٹ کی بیس پر اٹیمٹ کر دیں انشاءاللہ 50% سے زیادہ ٹھیک ہوگا اور یہ اس ایک کوئیسن کے لیے ہے جس کا کوئی سرپیر سمجھ نہیں آتا باقی تو آپ کو پتا ہوگا صرف ایک کوئیسن ایسا ہوتا ہے ہر پیپر میں ہوتا ہے ایسا ہے ہر پیپر میں نہیں ہوتا ہماری زمانے میں تو ہر پیپر ہوت پیپر ہوتا ہوتا تھا ہم میں تو ہمارے تیچر کا کرتے تھے آپ نے سو میں سے پچاس نہیں رہنے اسی میں سے پچاس نمبر لینے بارحال چلے ہیں تو ایک آدھا کوئیسن سے بارХال کبھی نہیں بھی رکھا ہوتا لیکن میں سمجھا یہ چاہ رہا ہوں اگر کوئی ایسا آب ہی جائے تو چھوڑنا نہیں جیجمنٹ کی بیس میں سول کر کلیر جی خود بتائیے ڈائریکٹ ایسسٹنس آسان تھا کہ یوزنگ دی ورک شابہ اب سن لیں انٹرنال آیٹر ختم یہ لیکچر ختم اگلا لیکچر ہوگا شروع آدھے گھنٹے بعد لیکن تھوڑا سا اس کی ڈوریشن ڈھائی بجے کا ٹائم کا تھا نا تین بجے تک ہو جائے گا بریک آگے نا بریانی نہیں کھانے بریانی کھانے کا ٹائم میرے لیکچر کا نہیں ہے یہ انشاءاللہ اس ٹائم میں نماز پڑھیں نماز کے بعد فوری طور پر بریانی رینج ہوگی بریانی کھائیں انجوائے کریں دو بجے انشاءاللہ اب ہماری کلاس سٹارٹ ہوگی اگریڈ نماز کا ٹائم ہو گیا ڈیٹ بجے گئے مسجد میں نماز پڑھیں اس کے فوری بعد آئے اس کے بعد آپ کے منورنجن کا انظام کیا گیا ہے آج کا لیکچر یہاں پہ ختم کرتے ہم اللہ حافظ